کہ خطرہ تو کافی زیادہ ہے تب ہی WHO نے بھی اس کو مہماری گوشت کیا ہے اور جس طرح سے یہ فیل رہی ہے ایک چیز ہمیں اور بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ 600 لوگ تو وہ ہیں جو ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں ہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے ہوں گے اور کمیونٹی کے اندر ان کی ڈیٹیکشن ہی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ سوائن فلو کئی بار سادھاراں وائرل فیور کی طرح آ کے چلا جاتا ہے اگر یہ اسی طرح سے فیلتا رہا تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے یہ مانا کہ 95% پیشنٹ میں کوئی خاص کمپلیکیشن نہیں ہوتی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن 5% بھی اگر کمپلیکیٹ ہونے لگے اور یہ ماس لیول پہ ہوا تو اس کا کافی زیادہ ڈیفینیٹلی خطرہ رہے گا اور سمجھ رہے کہ یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جو سادھاراں فلو ہے اور سوائن فلو ہے شروعات کے دور میں دونوں کے سمٹمز سیم ہوتے ہیں بکھار آتا ہے سردرد ہوتا ہے بدن میں درد ہوتا ہے تھوڑی گلے میں کھرائش ہوتی ہے تھوڑا زخام ہوتا ہے آنکھیں لال ہونے لگتی ہیں اور کبھی کبھی تھوڑے سے الٹی دست خاص کر بچوں میں ہوتے ہیں تو یہ سمٹم ایک سادھاراں فلو میں یا سادھاراں وائرل انفیکشن میں بھی ہوتے ہیں اس کا وہ فورا اپنے ڈاکٹر سے ضرور ایک بار جانچ کرا لیں اور اگر وہ سوچتے ہیں کہ سوائن فلو کا ٹیسٹ کرنا چاہیے تو فورا اس کا ٹیسٹ کر کے اور اس کے لیے پیشنٹ کو آئیسولیٹ ہونا بہت ضروری ہے جہاں پر بھی بھیڑ ہوگی اور خاص کر جہاں پر کی ودیشی باہر سے آ رہے ہیں وہاں پر اس کا خطرہ کافی ہے دوسرا یہ ہے ایون سکولوں میں بھی خطرہ کافی ہے کیونکہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر چالیس یا پچاس بچے اس کے اندر ہوتے ہیں اور بچوں کی اتنی ہیلتھ ایجوگیشن بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو پر چھینکتے کھاستے رہتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑی جلدی سے یہ بیماری تھوڑی فیل سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ٹارگٹ پاپولیشنز ہوتی ہیں جیسے کی جو بچے پان سال سے چھوٹے ہیں جو بزورگ پینسٹھ سال سے بڑے ہیں یا جن کو سانس کی دکت ہے یا جو ڈائیبٹک ہیں یا جن کا ایمیون سسٹم کم ہے وہ زیادہ جلدی اس بیماری کو پکڑیں گے وہ جلدی اس بیماری کو پکڑیں گے بھی اور اس بیماری کا پرکوب بھی ان کے اندر تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے بھی اوورکراؤڈنگ ہے کیونکہ انیشل سٹیج میں سوائن فلو بھی ایک سے دو دن ہلکا فلکا زخام اور ہلکا فلکا فیور کرے گا تو اس طرح کے مریض کی کافی سمبھاونا ہے کہ وہ پبلک کے اندر گھوم فر رہا ہوگا تو جہاں پر بھی بہت زیادہ اوورکراؤڈنگ ہے وہاں پر اس کے ہونے کا خطرہ ہے ماسک ڈیفینیٹلی کافی حد تک بچاو یا پریونشن کرتا ہے although فل پروف نہیں ہے اور ماسک لگانے میں کہیں کوئی برائی نہیں ہے